اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب جینلیر پریکٹیکل کے توسل سے تمام دوستوں کے حدبت میں السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ اور تمام دوستوں کو عداب تو جی آج ایک ہرشل روحیت صاحب تھے جنہوں نے ڈاک کے مطلق کمنٹ کیا تھا تو آج میں ان سے مخاطب ہوں کہ جو ڈاک ہے ڈاک جو ہے وہ تو واقعی ایک بہت یکسیری جو ہے وہ پودہ ہے تو انہوں نے ایک کمنٹ میں بتایا تھا کہ آپ ڈاک کا جو ہے نا وہ ڈاک کے بیج لے لیں اور ان کا جو نا وہ آپ تیل نکالیں تو آج میں نے جو ہے نا وہ اس کے کافی سارے جو پھلیاں ہیں وہ اکٹھی کر لیا تو انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے نا وہ میں اس کا تیل نکالوں گا اور تیل نکال کے تو بھائی صاحب کے خدمت میں جو ہے نا وہ عرض کروں گا تو ابھی ان سے گزارش ہے کہ یہ جناب دیکھ سکتے ہیں وہ یہ جناب ڈاک کی پھلیاں تمام تو یہ جناب آپ کو اس کا بیج بھی نکال کے جو وہ دکھاتا ہوں تو ان بائی جان سے گزارش ہے کہ وہ میرے ورس اپ نمبر جو ہے اس کے اوپر رابطہ کریں تو ان ان سے جو نا وہ مزید اس کے مطلق جو ہے وہ معلومات لی جائے گی تو یہ جناب دیکھیں یہ بی جی جی ڈاک کا تو یہ کافی امراض میں بھی کام آتا ہے اور میں نے پہلے تو خیر اس کو جو نا وہ پوشا کی اس کا جو استعمال ہے وہ پہلے کبھی نہیں کیا تو وہ بائی صاحب کے کہنے کے اوپر جو نا وہ میں نے کٹھے کی کر لیے تو یہ دیکھیں یہ جس طرح کڈنی ہوتی ہے یہ کڈنی نما بیج ہوتا ہے اور یہ بالکل پتلا سا اور چپٹا سا بیج ہوتا ہے یہ دیکھ لیں اور یہ سارا جو ہے نا پوری جو اس کی پھلی ہوتی ہے اس اس میں اس کے لاسٹ والے نیچے والے کونے کو پر صرف یہ ایک ہی جو نا وہ دانا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ پوری اس کی پھلی ہے تو یہ ہم اس کو توڑتے جائیں گے تو اوپر اس کے کوئی بیج وہ بیج وغیرہ نہیں یہ ایک پھلی میں صرف ایک ہی بیج نکلتا اور یہ لاسٹ میں ہوتا ہے تو یہ بھائی جانا آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ آپ کو بیج ایک اور نکال کے جو وہ دکھاتا ہوں تو ابھی ہر ان کو دوپ میں رکھیں گے تو یہ خود بخود جو ہے نا یہ پھلیاں جو ہیں وہ کھڑ جائیں گی اور اس سے جو بیج ہیں وہ خود بخود جو ہے نا وہ بڑی آسانی کے ساتھ جو نکل آئیں گے ابھی تو دیکھیں گے کہ اتنی مشکل کے ساتھ جو ہیں یہ بیج نکل رہے ہیں کیونکہ یہ ابھی تھوڑی جو ہے وہ تازہ پھلیاں ہیں تو اگر یہ بلکل خوشک ہو جائیں تو وہ پھر ان میں سے بیج جو ہیں وہ خود بخود ہی نکل جاتے ہیں تو یہ ہے جناب یہ بیج ہیں جی ڈاک کے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں تو بھائی جان سے میری گزارش ہے کہ وہ اس سے آگے رہنمائی فرمائیں کہ اس سے جو نا وہ کس طرح آگے کام لینا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح جس طرح جو نا وہ ٹھپا نما ٹھپے ہوتے ہیں یہ اس طرح کے بیج ہیں اور یہ میرے پاس جو اس کی پھلیاں یہ کافی ساری ہیں اور ابھی مجھے جو ہیں وہ مزید اور بھی مل سکتی ہیں تو ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ وہ دیکھ سکتے ہیں جی یہ میرے پاس کافی ساری پھلیاں بھی موجود ہیں تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اور انشاءاللہ آگری ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتا ہوں تو ان بھائی جان کا بہت شکریہ جزاک اللہ موسیقی موسیقی